سنا ہے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اپنے ان امیدواروں کو ترجیحی بنیادوں پر ڈھکٹیں جاری کرے گی جن کی گرفتاری کے بعد انہیں ننگا کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی نامعلوم افراد پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن عظر مشوانی چند روز پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور دیگر رہنماؤں نے خدشہ تحر کیا تھا کہ انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے ہمارے ہاں اب کوئی بھی واردات ہوتی ہے اس کا الزام نامعلوم افراد پر تھوپ دیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر واردات کے پیچھے نامعلوم افراد کا ہاتھ ہو اگر روز ہمارے گھر چوری ہوئی میری بیگم اسے کہنے لگی کہ یہ یقینا نامعلوم افراد نے کی ہے چوری اتنی معمولی تھی میں نے اسے کہا اتنی چھوٹی چوری نامعلوم افراد کے شایان شاہ نہیں ہاں اگر کوئی بڑا ڈاکہ پڑا ہوتا ہم ان کے خاتے میں ضرور ڈال دیتے حضر مشوانی خیر سے اب اپنے گھر واپس آگئے ہیں وہ بڑے مطمئن دکھائی دیتے ہیں وہ اتنے دن کہاں رہے اس بارے میں فیلحال کوئی تفسیر انہوں نے نہیں بتائی ابھی تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہیں واقعی نامعلوم افراد نے غائب کیا تھا یا معلوم افراد نے کیا تھا یہ بھی نہیں بتایا اگر انہیں نامعلوم افراد نے اغواہ کیا تھا پھر ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی ہوئی یا نہیں جس طرح کی زیادتی گرفتاری کے بعد شہباز گل کے ساتھ ہوئی تھی یہ وہی زیادتی ہے جو شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ نہ کر کے بڑی زیادتی کی گئی تھی سنا ہے اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی اپنے ان امیدواروں کو ترجیحی بنیادوں پر ٹھیکٹیں جاری کرے گی جن کی گرفتاری کے بعد انہیں ننگا کیا گیا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی مجھے نہیں معلوم ایسے امیدواران اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا کیا ثبوت پیش کر کے ٹکٹ کے حق دار قرار پائیں گے خان صاحب کو چاہیے اس حوالے سے ایک کمیٹی مراد سعید کی سربراہی میں قائم کر دیں جو اس قسم کے معاملات کی اپنے تجربے کے مطابق اچھی طرح چھان بین کر کے خان صاحب کو ریپورٹ دے کہ کون ٹکٹ کا صحیح حق دار ہے کون نہیں ہے یہ کمیٹی اس بات کا بھی جائزہ لے کہ زیادتی سادی ہوئی تھی یا واقع ہوئی ہے سادی زیادتی میں صرف تھپڑ مارے جاتی ہیں ہو سکتا ہے اذر مشوانی کو پی ٹی آئی کے اپنے ہی نامعلوم افراد نے غائب کر دیا ہو تاکہ اس کے الزام پرانے نامعلوم افراد پر لگا کر انہیں مزید بدنام کیا جائے ہماری پیاری پی ٹی آئی اپنے ساتھ ہونے والے ہر ظلم و زیادتی کو نامعلوم افراد کے خاتے میں ڈالتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتی کہ نامعلوم افراد کی حمایت سے مکمل طور پر وہ بھی محروم نہیں ہوئی جس روز نامعلوم افراد کی مکمل طور پر حمایت سے وہ محروم ہوگئی خان صاحب کی نااہلی و گرفتاری کے خدشات کئی گناہ بڑھ جائیں گے آج کل یہ افوائیں بڑی گرم ہیں خان صاحب کو کچھ عدالتی کیسز میں نااہل قرار دے دیا جائے گا میرے خیال میں اس کی قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں اس لیے کہ انہیں اپنے پورے چار سالے اقتدار میں جب خان صاحب خود کو خود ہی نااہل ثابت کر چکے ہیں پھر عدلیہ کو یہ مو کالک لینے کی کیا ضرورت ہے مو کالک لینے کے لیے اور تھوڑے کیسز ہیں عدلیہ کے پاس ویسے یہ نامعلوم افراد ہوتے بہت تگڑے ہیں یہ اس قدر تگڑے نہ ہوتے ملک اس قدر کمزور بھی نہ ہوتا میں کئی بار خود بھی ان کی گرفت میں آ چکا ہوں ان کی طاقت کا ذاتی طور پر بھی مجھے اندازہ ہے میں جب بھی ان کی گرفت میں آتا خوش قسمتی سے اکثر میرا پیٹ خراب ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے میں ان کی زیادتی سے بچ جاتا تھا اس وجہ سے وہ مجھے ننگا بھی نہیں کرتے تھے ویسے ہمارے خان صاحب ایسے ہی مو و دیگر آزا بغیرہ چک کے نامعلوم افراد کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں حالانکہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں انہی نامعلوم افراد کی سہولت کالی سے وہ اقتدار میں آئے تھے بعد میں یہ نامعلوم افراد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے یہ ایک حصہ زیادہ طاقتور تھا اس نے خان صاحب کی حکومت ختم کروانے کے لیے اس بار آئینی طریقہ اختیار کر کے عدم اعتماد کے ذریعے حکومت ختم کی ورنہ اس سے قبل سیاسی حکومتیں ختم کرنے کے لیے نامعلوم افراد غیر پارلیمانی طریقہ اختیار کرتے تھے جس کے لیے اکثر انہیں عدلیہ کے سہاروں کا محتاج ہونا پڑتا تھا اپنی حکومت کے آغاز میں خان صاحب نامعلوم افراد کے بڑے متح ہوا کرتے تھے حتیٰ کہ وہ ان نامعلوم افراد کے طرف سے مختلف افراد کے فون ٹیپ کرنے کے عمل کو بھی درست سمجھتے تھے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا خان صاحب کو وزیراعظم بننے ابھی چند روز گزے تھے ایک روز مجھے ان کا فون آیا وہ مجھ سے ایک پولیس افسر ڈی آئی جی کی شہرت بارے پوچھنے لگے میں نے کہا وہ بہت اچھی شہرت کے مالے لگے فرمانے لگے بس ٹھیک ہے میں انہیں ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب لگانے لگا ہوں کل اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا میں نے فوری طور پر اپنے اس دوست ڈی آئی جی کو یہ بتایا وہ پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ بڑا کتا کام یہ مجھ سے نہیں ہوگا میں نے ان سے کہا اب وزیراعظم فیصلہ کر چکے ہیں لہٰذا آپ کا انکار یا معذرت مناسب نہیں وہ خاموش ہو گئے چند روز گزے جانے کے بعد جب بطور ڈی جی اینٹی کرپشن ان کے تائیناتی کے نوٹیفکیشن نہ ہوا میں نے وزیراعظم سے اس بارے پوچھا وہ فیمانے لگے کہ میں انہیں کسی اور اچھی سیٹ پر لگا دوں گا ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے لیے مجھے فلان نے کسی اور افسر کے سفارش کر دی ہے اس فلان کا تعلق نامعلوم افراد سے تھا اس روز مجھے نامعلوم افراد کے طاقت کا ایک بار پھر اندازہ ہوا کہ ان کی طاقت وزیراعظم کے طاقت سے کہیں زیادہ ہے ایک اور واقعہ مجھے یاد آگیا ایک بار دو کرائم رپورٹر مجھ سے ملنے میں دفتر آئے ان کے سید شہر کا ایک نامی گرامی جرائم پیشہ شخص تھا وہ اس جرائم پیشہ شخص کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے اس دوست کے لیے نئے سی سی پیو لاہور نے بڑے مسائل کھڑے کر دی ہیں ان کے سارے دھندے سارے ایڈے بان کروا دیے گئے ہیں سی سی پیو لاہور آپ کی بہت مانتے ہیں آپ انہیں ایک کال کر دیں کہ ان پر ہاتھ ہولا رکھیں میں نے ان سے معذرت کی بلکہ انہیں ٹانٹا کہ آپ کی جرد کیسے ہوئی کہ ایک جرائم پیشہ شخص کو لے کر میرے دفتر آگئے ہو وہ میری بات سن کر برا سمو بنا کر بغیر چائے پیئے میرے دفتر سے چلے گئے کچھ روز بعد مجھے پتا چلا اس جرائم پیشہ شخص کے سارے دھندے سارے ایڈے دوبارہ کھل گئے ہیں ایک روز وہ کرائم رپورٹر شادی کی ایک تقریب میں مجھے مل گئے میں نے ان سے پوچھا آپ کے دوست کے سارے ایڈے سارے دھندے پھر سے کھل گئے ہیں کیا سی سی پیو لاہور کی اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہیں وہ بولے سی سی پیو لاہور کی نہیں نامعلوم افراد کی اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے بیچارہ سی سی پیو لاہور تو برزانہ فون پر اسے سلام کرتا ہے سلام عشق میری جہاں ذرا قبول کریں